بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدو و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد محترم دوستو اور بزرگو میں آپ حضرات کے سامنے مسلمان کے مسلمان کے ساتھ ملنے کے تعلق سے جو آداب ہیں وہ ذکر کر رہا تھا ان میں سے سلام کرنا، مسافحہ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ معانقہ کرنا اس بارے میں اسلامی تعلیمات بڑی تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے گزری جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا دنیا والوں کا دستور ہے ریسپیکٹ کرنے کا، ایک دوسرے کی تعظیم کرنے کا الگ الگ بہت سے لوگوں کے رہاں کھڑے ہو کر دوسروں کی تعظیم اور ریسپیکٹ کرنے کا رواج ہے جیسے کہ بادشاہوں اور سلطانوں کے یہاں خصوصی طور پر اسے دیکھا جاتا ہے ان کے یہاں باقاعدہ مجلس کے اندر جب بادشاہ بیٹا ہوا ہو تو دونوں طرف پولیسوں کی لائن کھڑی رہتی ہے اور وہ سلام مارتی رہتی ہے بہت سی جگہوں کے اوپر آپ خاص کر کے بیرون ممالک سے کوئی بادشاہ اور پی ایم درجے کا کوئی آدمی آیا ہو تو باقاعدہ پریڈ لگوائی جاتی ہے اور ان کو سلام ماری جاتی ہے بعض لوگوں کے یہاں سلام مارنے کا رواج ہے گولیاں اور بم جو ہے نکال کر اس طرح سے آواز کر کے مختلف قسم کے طرز ہیں دنیا کے اندر اسلام کسی کے سامنے اس طرح دیر تک کھڑے رہنے کو پسند نہیں کرتا یہ رسمی اخلاق ہیں اسلام نہ کہتا ہے کہ ایک انسان بیٹھا ہو اور اس کے لئے دسیوں انسان تعظیم میں دیر تک کھڑے ہو یہ انسان میں جو توازو ہونا چاہیے اس سے بلکل ہٹ کر بات ہے اسلام اسے ہرگز پسند نہیں کرتا اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کے اندر بھی یہ بات خصوصی طور پر ہم کو ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ وعید سنائی ہے اس پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت ہے جس میں مضمون ملتا ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی یہ چاہے کہ دوسرا شخص میرے سامنے مت کی طرح کھڑا رہے میری تعظیم میں جو آدمی یہ چاہے کہ دوسرا شخص میرے سامنے مت کی طرح تعظیم کرتا ہوا کھڑا رہے تو اس آدمی کو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا چاہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں ہے وجہ بھی اس کی واضح ہے کہ ایک آدمی بیٹھے اور دسیوں آدمی یا چند افراد جو ہے کھڑے رہے ہیں یہ تکبر کی بات ہے یہ انسان آخر اپنے آپ کو اتنا بڑا تو کیسے سمجھنے لگا کہ میں بیٹھوں اور دس آدمی کلفت برداشت کریں اور کبر جہاں ہوگا تکبر جہاں ہوگا اس جگہ وہ آدمی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا دروایتوں میں آتا ہے جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جہنم میں داخل ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں یہ بات ملتی ہے تو حضرت معاویہ کی یہ حدیث جو ہے بہت بنیادی حیثیت رکھتی ہے ہمارے یہاں بھی اب بڑے پیمانے سے لے کر چھوٹے پیمانے پر بھی اس کا کچھ کچھ رواج ہو چلا ہے بعض آفیسوں میں ہمارے مسلمان بھی اپنے پیونس کو اور دوسرے حضرات کو مستقل کھڑا رکھتے ہیں اور اس میں اپنی تعظیم سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی دن پر کھڑا رہے اور میں اس کو پیسہ چکا ہوں یہ رسمی اخلاق ہے اسلام اس کو بالکل پسند نہیں کرتا اور اس روایت کے آئینے میں تو بہت بڑی واعید اس آدمی کے لئے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا چاہیے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے انسان کو ایسی وحشیت والا مزا آنے لگے تو پھر وہ انسانیت کی سطح سے گر جاتا ہے جس کو ہماری گجراتی میں ہم لوگ بکرت مجا کہتے ہیں کسی کو دکھ ہو اور مجھے خوشی ہو اس چیز کو جو ہے اسلام پسند نہیں کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لئے کبھی گوارانی برماتے تھے کہ حضراتِ صحابہ ردوان اللہ تعالی مجمعین آپ کے لئے کھڑے ہوں اسی لئے صحابہ کھڑے بھی نہیں ہوتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توازو کا تو یہ عالم تھا کہ آپ جو ہیں وہ اپنے پیچھے صحابہ کے چلنے دینے کو بھی پسند نہیں کرتی تھے آپ آگے چلیں اور صحابہ پیچھے پیچھے چلے اس کو بھی پسند نہیں فرماتے تھے ابن ماجہ شریف کے اندر روایت موجود ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے پیچھے حضراتِ صحابہ آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے آپ نے فرمایا تم آگے نکل جاؤ جب لوگ آکے نکلے تو فرمایا کہ آپ لوگ میرے پیچھے چل رہے تھے میں آگے چل رہا تھا تو میرے دل میں میں نے کچھ محسوس کیا یہ نبی ہے سید الرسل ہے تمام انبیاء کے اور رسولوں کے سردار ہیں آپ اپنے دل کے اندر کیا چیز محسوس فرما رہے ہیں تو ہما شما کا کیا شما رہے ہیں ہم لوگوں کی کیا بسات ہے ہمارے دل میں ہم کیوں کہہ سکتے ہیں کہ تکبر پیدا نہیں ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو جو ہے پسند نہیں فرماتے تھے نہیں صحابہ آپ کے لئے کبھی تعظیماً اس طرح سے کھڑے رہتے تھے اور سچی بات یہ ہے کہ یہ پیسوں کا سلام ہے آپ نے نہیں دیکھا ہمارے یہاں لوگ جب پی ایم یا سی ایم کے درجے کے لوگ روڈ پر سے گزرنے والے ہوتے ہیں تو پولیس کی باقاعدہ لائن لگائی جاتی ہے دھوک کے اندر دیر تک انہیں سلام مار کر کھڑا کیا جاتا ہے ان سے پوچھیے ذاتی طور پر یہ لوگ اندر سے گالی دیتے ہیں کبھی آدمی گزر جائے دیر تک دو تین گھنٹے سے ہم کو کھڑا رکھا ہے کبھی آدمی گزر جائے ایسا کون سا سلام ہے ایسی کون سی تازی میں اسلام اس قسم کے چھچورے پن کو بلکل پسند نہیں کرتا اور اسلام چاہتا ہے کہ ہر انسان اپنے تین ایسا توازو برتے کہ نہ پوچھ یہ بات بادشاہوں کے دربار کے اندر یوں دیکھنے کو بہت بڑی بڑی چیزیں تعظیم کی ملتی ہیں لیکن ان کے دلوں کے اندر بادشاہ کی ذرہ بھر تعظیم نہیں ہوتی یہ سلام مارنے والے لوگوں کو بھی اگر الگ لے جا کر پوچھا جائے ہٹا کر پوچھا جائے تو یہ بجائے تعظیم کے کچھ جو ہے دوسری قسم کے کلمات اس کے بارے میں کہیں ایک بہت عبرتاموز واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے ایک بزرگ کو بلایا بزرگ گئے بادشاہ سیانسن پر بیٹا ہوا تھا سامنے بزرگ کو کھڑا کر کے بادشاہ نے ڈانٹنا شروع کیا بزرگ کے ساتھ ایک ان کا مرید بھی گیا ہوا تھا تو بادشاہ نے جو ہی ڈانٹنا شروع کیا اللہ والے تھے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ایسا توازو میں رکھتے ہیں کہ ہر آدمی کو اپنے آپ سے بڑھ کر سمجھتے ہیں کونسا بھی شخص ہو تو بزرگ جو ہے اپنے نظر جکائے ہوئے کھڑے تھے بادشاہ ڈانٹے جا رہا تھا آپ کو معلوم ہوگا بادشاہوں کے دربار کے اندر بہت سے لوگ شیر کا سر رکھواتے ہیں جو سچا شیر ہوتا ہے اس کو مار ڈالتے ہیں اور اس کا چمڑا اور سر ان کو جو ہے رکھوائے جاتا ہے اندر مسالہ بھر دیا جاتا ہے اور اس کے سیہانسن کے اوپر وہ شیر پیچھے اس طرح سے تخت کے اوپر رکھا جاتا ہے تو بزرگ کو جب تھوڑا زیادہ ڈانٹا تو ان کے مرید سے نہیں رہا گیا پیچھے مرید جو تھا وہ بھی پہنچا ہوا تھا اس نے توجہ ڈالی چون ہی توجہ ڈالی وہ شیر جو تھا وہ زندہ ہو گیا اکدم اور بادشاہ پر جو ہے حملہ کرنے جا رہا تھا بزرگ نے دیکھا کہ یہ تاب نہیں لا پا رہا ہے فوراں توجہ ڈالی اور وہ اپنی حالت کے اوپر شیر آ گیا تھوڑی دیر اس کے ڈانٹنے کا سلسلہ جب مزید جاری رہا تو مرید سے پھر جو ہے بیتابی کا اظہار ہو گیا اس نے پھر توجہ ڈالی اور وہ شیر جو ہے اب حملہ کر دے بادشاہ کے اوپر اس طرح سے ہونے لگا بزرگ نے پھر توجہ ڈالی وہ اپنی اصلی پوزیشن پر آ گیا کچھ دیر ہوئی اس طرح کی حالت دیکھ کر جو ہے بادشاہ کو کچھ کھربلاہت محسوس ہوئی تو اس نے پیچھے دیکھا وہ شیر اس پر حملہ آور ہونے جا رہا تھا تو بزرگ نے توجہ ڈالی اور بادشاہ کو کہا کہ تم اپنی بات سنائے جاؤ اس کا پیمانہ جو ہے بہت تنگ ہے اس لیے وہ لبریز ہو جا رہا ہے بہت جلدی تم کو جو سنانا ہے میں سننے کے لئے تیار تم کو کوئی چیز ذک نہیں کرے گی تکلیف نہیں پہنچاوے گی دیکھا آپ نے جس شیر کو اس نے اپنی تعظیم کے لئے اور لوگوں پر حیبت ڈالنے کے لئے رکھا تھا وہ تو کسی اور کے ہاتھ میں ہے آپ پر حملہ کرے ایک اشارہ ہو جائے فوراں حملہ ہو جائے آپ کے اوپر تو یہ چیز ہے سچی تعظیم اللہ تبارک و تعالی دلوں کے اندر ڈالتے ہیں اس لیے اسلام اس طرح کی دھوک میں کھڑے رکھ کر تعظیم والی کلفت کو بالکل پسند نہیں کرتا نہ تو ہمارے دلوں کے اندر اس چیز کی چاہت ہونی چاہیے کہ ہم لوگ اس طرح میرے لئے دسیوں آدمی قیام کریں کھڑے رہیں اور میں بیٹھا رہوں اس چیز کو چاہوں ہاں ایک بات الگ ہے کوئی صاحب علم ہے وقتی طور پر اگر وہ مہمان آئے جیسے کوئی بزرگ آ گیا کوئی اہل دیل آ گیا آل علماء میں سے کوئی آ گیا اور آپ تھوڑی دیر کے لیے ان کی اکرام کے لیے کھڑے ہو جائیں اس کی شریعت میں گنجائش ہے ویسے بہت لیدے ہوئی ہے حدیث شریف کے اندر اس بارے میں بھی چونکہ ایک مرتبہ حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ جو انصار کے بڑے درجے کے رئیس تھے اور ان کے سردار تھے انصار میں دو بڑے درجے کے سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قریضہ کے ساتھ صلح کرنے کے لیے گئے چونکہ ان میں دونوں میں حلافت تھی ایک دوسرے کے حلیف تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا ان کے کہنے کی وجہ سے بنو قریضہ جو یہودی تھے وہ اپنے قلعے سے نیچے اتر آئے تھے تو جب حضرت سعید بن معاذ گدھے کے اوپر سوار ہو کر اس زمانے کی سواری گدھا تھا تو گدھے کے اوپر سوار ہو کر آ رہے تھے مسجد سے جب قریب ہوا ان کا گدھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو فرمایا کہ قومو الہ سیدیکم یہ سعید بن معاذ آ رہے ہیں تم ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ چنانچہ حضرات انصار کھڑے ہوئے حضرت سعید بن معاذ تشریف لائے اس روایت سے معلوم ہوتا ہے بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی صاحب علم کے لیے صاحب فضل کے لیے کوئی اہل دیل کے لیے تھوڑی دیر کے واسطے اکرامن اگر آپ کھڑے ہو تو اسلام بھی اس کی گنجائش ہے وہ چیز جائز نہیں ہے کہ میں بیٹھا رہوں اور لوگ جیسے بادشاہوں کے دربار کے اندر کھڑے رہتے ہیں اس کی گنجائش ہے بلکہ ابن رسلان تو فرماتے ہیں کہ آج کل علماء کی تعظیم کا ایک یہ حصہ ہو گیا ہے اس وجہ سے لوگوں کو چاہیے کہ ریسپیکٹ میں اور تعظیم کے اندر اکرام کے اندر وقتی طور پر انسان کو کسی صاحب علم کے لیے کھڑا ہونا چاہیے علم اللہ کی صفت ہے اور جس نے علم کی تعظیم کی اکرام کیا اس نے اللہ تبارک و تعالی کی صفت کی تعظیم کی اکرام کیا اور اللہ کی صفت اور اللہ کی ذات میں غیریت نہیں ہے جو حضرات اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں اللہ کی صفت علم کی تعظیم کرنا اللہ کی ذات کی تعظیم کرنا ہے بہرحال اتنی گنجائش ہے اس سے زیادہ پسند بھی نہیں کیا گیا ہے اور نہیں اسلام اس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان آداب سے ہم کو لیس فرماوے اور ہمارے یہاں جو رسمی اخلاف گوروں کی طرف سے ویسٹن کلچر کی طرف سے اور نجانے کن کن تحذیبوں کی جانب سے آگئے ہیں اللہ تعالی مومن کے دامن کو اس سے صاف فرماوے اور مومن کو اسلام کے ہر حکم کے اندر جو ہے اپنی عظمت اور اپنی دنیا آخرت کی کامیابی دیکھنے کی توفیق عطا فرماوے و آخرود آوانہ حمد حمد حلیقا